اسلام علیکم ویلکم ٹو نیادور نیوز بولٹن میں ہوں حسن افتقار لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی خاص خاص خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اور رینما کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان تحریک انصاف کے رینما سمسام بخاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا سمسام بخاری کی جانب سے جاری بیان میں نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میں ہر محب وطن پاکستانی کی طرح نو مئی کے واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہ کبھی وائلنس کی سیاست پر یقین رکھا نہ رکھوں گا اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے سمسام بخاری کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے ادھارے ہمارے ہیں ہمیں مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے آج تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں اسے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں دوسری جانب سمسام بخاری نے اس تحقام پاکستان پارٹی کے چیئرمن جانگین ترین سے ملکات کی ذرائع کے مطابق سمسام بخاری نے اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ چند روز میں پریس کانفرنس کر کے بقاعدہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے دوسری خبر یہ ہے کہ شباز شریف سے کہا تھا ایسا نگران وزیراعظم نہ لائیں جو جمہوریت کا گورکن بن جائے یہ کہنا ہے اختر مینگل کا اختر مینگل سربراہ بین پی جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ شباز شریف سے کہا تھا ایسا نگران وزیراعظم نہ لائیں جو جمہوریت کا گورکن بن جائے جیو نیوز کے پروگرام کیپیل ٹاک میں گفضو کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا انوارالحاق کاکر سے ان کا ذاتی جھگڑا نہیں ہے اختلاف اس پر ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے انہوں نے مزید کہا کہ شباز شریف سے کہا تھا ایسا نگران وزیراعظم نہ لائیں جو جمہوریت کا گورکن بن جائے اگری خبر یہ ہے کہ پندرویں قومی اسمبلی نے کارکردگی میں سابقہ تین اسمبلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا پندرویں قومی اسمبلی نے کارکردگی میں سابقہ تین اسمبلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیارہ فیصد کام اجلاسوں کے باوجود نو آگست کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی نے سابقہ قومی اسمبلی کے مقابلے میں چھوڑ فیصد زیادہ یعنی تین سو بائس بل منظور کیے ان بلوں میں سے چھوڑ فیصد بل سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے دوران میں منظور ہوئے جبکہ پی ٹی اے کے دور حکومت میں اشارہ چھالیس فیصد رہی پی ٹی اے دور میں وان سے منظور شدہ بلس کا اجرا اسمبلی کی بجائے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہوا قوم اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیراعظم کو تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے قانونی طریقے سے کرسی سے ہٹایا گیا اگلی خبر یہ ہے کہ نگران وزیراعظم کی کابینہ کے لیے مشاورت تیز ہو گئی ہے متوقع وزرہ کے نام سامنے آگئے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی ذریعے کے مطابق نگران وزیراعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انوار الحقاقر نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذریعے کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم نے اپنے رفقہ سے گفتگو میں کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا میرا پروٹیکول کم سے کم رکھا جائے اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہ ہوں ذریعے کے مطابق نگران کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور جاری ہے جن میں جلیل باز جلانی، شویب سڈل، احسن بھون، سرفراز بکٹی اور زرفکار چیما کے نام زیر غور ہیں ذریعے کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کو وزارت اطلاعات کا کلمدان دیے جانے کا امکان ہے اگری خبر یہ ہے کہ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ہفتے کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی تھی اور ڈالر 288.49 روپے پر بند ہوا آج منگل کے روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں معمولی زعفہ دیکھا گیا کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مزید بہتری ہوئی اور انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 62 پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں اس وقت ایک ڈالر کی قیمت 291 روپے 75 پیسے ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 302 روپے ہے آخری خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کی منظوری دے دی گئی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس کرنے کی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے اسلامباد ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کا پلان منظور کر لیا جس کے تحت آؤٹسورس ہونے پر تھرڈ پارٹی ایڈوانس 10 کروڑ ڈالر دے گی جبکہ خلاف ورزی کیے جانے پر ایڈوانس پیمنٹ زبط اور معایدہ کینسل ہو جائے گا ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے انتظامی ہے مور، فائنانچل کلوجر، ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن تھرڈ پارٹی کے ذمہ ہوگی جبکہ سروس چارجز، ایکسچینج ریٹ اور شاپس ریٹ بھی تھرڈ پارٹی کی ذمہ داری ہوں گے ذرائع کے مطابق ائرپورٹ پر کسٹم، سائٹ سیکیورٹی اور امیگریشن سیول سیولیشن کے پاس ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ تھرڈ پارٹی کو ائرپورٹ پر شاپنگ مال اور برانڈڈ شاپس بنانے کی بھی اجازت ہوگی اب تک کہ بولٹن کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور بولٹن کے ساتھ مجھے حسن افتقار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ